اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ ہمارے کوچی ہمارے شاگرد دوست ڈاکٹر شویب اسلام صاحب ہے ماشاء اللہ he is a gem of a person اور بڑی اچھے ڈاکٹر ہیں اور انٹرنیشنل ایکسپوئیر ہے ان کا پاکستان سے باہر بھی کام کرتے رہے ہیں اور مجھے جو ڈاکٹر صاحب کی بات جو سب سے اچھی لگی میں کسی فنانشل میٹر کی بات کسی کی کبھی نہیں کرتا ہوتا فنانس اپنا اپنا سیکرٹ ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب بائے تو پاکستانی ہوں گے کہ جنہوں نے پلوٹستان کے اندر رہپنی ہوئے سعودیہ رہتے ہوئے بھی کہ پلوٹستان میں سے انہوں نے کہتا ہے جی میں نے تو گھر کے لیے ایک بس اپنا پلوٹ لیا ہوئے جس پہ آج بھی میں چاہوں تو گھر بن سکتا ہے تو مائے کہا بھائی جان آپ کو سلوٹ ہے آپ کی ذہانت کو ورنہ زیادہ تار لوگوں نے تو شکر پڑھییاں سے صرف چالیس منٹ کی مفامت پر وہ پتہ نہیں کون سے پاڑوں کے اوپر اسلام آباد میں لاہور میں صرف نیاز بیک ٹھکر سے سو کلومیٹر میں حیران ہوتا ہوں کہ ماری قوم جو ہے کیا کرتی رہی ہے اور اب لٹستان کا جب الٹا پہیاں چال رہا ہے تو پھر اب لوگوں کو پتا چلے گا تو پہلے لوگ سب میں آپ کی ویجن آپ کی وزڈم پر سلوٹ ہے پہلا پاکستانی دیکھا ہے جس نے باہر جا کے اپنے پیسے خراب نہیں کی دوسرے لوگ سب کے اور میرے خیالات کینیڈا کے بارے میں ہنڈر پرسنٹ سیم ہیں وہ ان کا بھی یہ ماندے کہ وہ بیکار جگہ ہے کہتے ہیں میرے پاس سعودیہ میں میں نے سعودیہ میرے پاس آپشن تھی کہ میں میرے کینیڈا چلا جاؤں میں نے again you did the very wise decision تو میں آپ کے یہ دونوں جو wise decision ہیں اس پر میں third wise decision یہ کہوں گا کہ یہ مجھ سے coaching لے رہے ہیں تو اس کا مطلب بندہ یہ اقل مند ہے میں سو بار یہ بہت کہہ چکا ہوں I can only make horses into winning horses I cannot make donkeys into horses تو وہ لوگ اس پہ کئی کسابی کر جاتے ہیں میں وہ میں ان کو کیا کہوں تو ڈاک سب آپ کا یہ session اور پچھلا session اور کیسا رہا آپ کا سفر کیسا رہا stock market میں کیا آپ کو نئے چیزیں extract کی اور کیا میں نے آپ کی کوئی مدد وغیرہ کی آپ کو سمجھانے میں سر بہت میں سمجھتا ہوں کہ میں دوسری بار آپ کے پاس آنا ہی یہ بات ثابت کرتا ہے کہ میں آپ کی advice سے بڑا مطمئن ہوا تھا اور مجھے اس سے فائدہ ہوا اور میں نے compare بھی کیا میں نے دیکھا اور بھی بہت سارے لوگ market میں whatsapp group ان کی ویڈیوز میں سنتا رہتا تھا لیکن مجھے اندین لگا کہ جو جواد صاحب نے مجھے چیز بتائی جو ایک stock انہوں نے مجھے اس پہ train کیا کہ آپ اس پہ اپنے آپ کو train کریں ایک وہی واحد پچھلے تین ماہ میں اچھا چلتا ہے اور میں بڑا حیران ہوا اور مجھے لگا کہ واقعی یہ ایک اس کے پیشے بہت سالوں کا experience ہے اگر یہ کوئی ایک چیز آپ کو اس طریقے سے بتائی جائے اور سارا ربیش چیزیں ہیں اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو side پہ کر کے اگر آپ کو بہت کام کی بات بتائیں تو یہ ایک بہت اس کے لیے سالوں کا experience چاہیے یہ چیز مجھے attack کی اور اسی لیے میں آیا کہ میں اگلے step پہ جانا چاہتا تھا تو آج بھی میں نے بہت ساری یہ نہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ گیان کی باتیں سیکھی ہیں سر سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے اور I would like کہ میں ہر کچھ عرصے کے بعد ملتا رہا ہوں اور یہ کوچنگ لیتا رہا ہوں جزاک اللہ خیر صرف یہ آپ نے باجان جو بات کی نا یہ ایک شیر ہے امجد اسلام امجد صاحب کا میں بہت بار میں نے یہ پڑھا ہے اپنی ورکشاپس میں اپنے سیشنز میں جو خاص طور پر public gathering میں وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاض تھا وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم حسی میں اڑا گئے تو سر کوئی بھی علم حاصل کرنا ہو تو آپ ماشاء اللہ ایک specialist doctor ہیں آپ کو پتہ کتنی ریاضت کرنی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے بڑا احسان ہے میری کوشش صرف یہ تھی اس چیز میں کہ میں دنیا کے اندر positivity پہ لاؤں before I die and leave this world مجھے ایک جملہ بڑا کئی میں نے سنا کہ مجھے وہ جملہ بڑا میرے دل پہ اثر کیا کہ بے اولاد وہ آدمی نہیں ہوتا جس کے بچے نہیں ہوتے بے اولاد وہ ہنر مند ہوتا ہے جس کے شگرد نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمبے مربانی میرے خاندان پہ کی اور میرے مرہوم والد میں جس طرح سے مجھے اور میری بہن کو سکھایا اور ہماری زندگیاں آسان ہوئیں بغیر کوئی ہمیں کوئی غلط کام نہیں زندگی میں کرنا پڑا میں آسانی سے رزق حلال اس کام سے ملا ہے تو میں نے پھر ان کی ڈیت کے بعد ہی اس کو زیادہ اگریسیب لی میرے بیٹے نے بھی اپنے انٹرویو میں یہ بات بتائی میں نے بے شمار اپنے انٹرویوز میں بتایا کہ یہ ایک ٹریبیوٹ ہے ان کو ایک زندگی میں آفٹر ڈیت میں بتا نہیں ہم لوگ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں تو اللہ کو بتا ہے اس سے کیا سسٹم بنایا ہو ہے لیکن آئیم شور کہ ایف ہی کین سی ان ایف ہی ویل میٹ تو ہی ویل بی ہیپی کہ میں تمہیں جو کچھ سکھا کے گیا ہوں تم اس میں لوگوں کی تمہیں خدمت کی ہے لوگوں کو فائدہ پوچھایا ہے تو یہی میں پوچھا سکتا تھا باقی لوگ اگر بات نہ سنیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں آہ وہ وہ والی بات ہے کہ مکتب کی تعلیمات تو سب کے لیے سیم ہوتی ہیں ٹیچر تو کوئی نہیں چاہتا میرا بچہ فیل ہو لیکن ایک بچہ آپ کا جو ہے وہ ٹوپر بن جاتا ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے سپیشلس بن جاتا ہے انجینئر بن جاتا ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اسی کلاس کا تو میرا خیال ہے ٹوڑی سی ذمہ داری بچے کے اوپر بھی ہے چلیں ٹیچر پر زیادہ ففٹی ون پرسنڈ ڈال دیں مگر فورٹی نائن پرسنڈ تو سٹوڈنٹ بھی اپنے کندوں پر لینا کہ بھئی ٹیچر تو مجھے پتا پتا کے تھک گیا تو میں ہی نہیں سنتا میں ہی باز نہیں آتا شکر بڑھیاں پر بلوٹ لینے سے نصب سے زیادہ تو ان سے تانگ ہوں اتنے لوگوں نے اپنا پیسہ دوسرا ایک میں ڈاک صاحب کو بھی کہوں گا فوریکس کو کموڈٹیز کو اور کرپٹو کو خدا کے واسطے آپ سٹاک مارکٹ اور گولڈ کو ان کو سٹاک مارکٹ کے ساتھ کمپیر نہ کریں سٹاک مارکٹ میں ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا کیونکہ ایڈوکیشن دینے کے لیے ہم یہ یہ بھی تسٹیمونیل بھی اسی لیے رکھتے ہیں کہ لوگ کو یقین آئے کہ لوگ سیکھ رہے ہیں میں ڈاک صاحب کے کلینک میں اسیدار بن جاؤں میں گوں ڈاک صاحب آپ کو انفرسٹرکچر میں ڈویلپ کر کے دیتا ہوں آم ایک بزنس مین یو ارے ڈاکٹر ففٹی ففٹی ہم جو ہے وہ سپلٹ کریں گے یہ ہے سٹاک مارکٹ چاہے ہم دو بندے ہیں تو ففٹی پرسنٹ شیئر میرے ہیں ففٹی پرسنٹ ان کی ہیں آپ مجھے بتاؤ کرپٹو میں گولڈ میں فوریکس میں ان چیزوں میں آپ اسیس کیسے کروگے اس میں تو سیمپل سی بات ہے کہ ہمارا جو کلینک ہے ہر کوارٹر کے بعد وہ لٹس ہے کہ جی تیس لاکھ روپے دس لاکھ روپے مینے کا ہمیں پروفٹ ہوتا ہے تو اگر وہ بارہ کی طرف جا رہا ہے پھر پندرہ جا رہا ہے تو ہمارا شیئر اوپر جانا چاہیے آپس میں ہی ہم چلیں ہم دو ہی ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے چلیں ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے ہم ایک اور اس بدال بلین کریں گے اور اگر پوزیشن یہ ہے کہ وہ پہلے پندرہ تھا پھر بارہ ہو گیا پھر داس ہو گیا پھر آٹھ ہو گیا تو جب وہ ایک دو پہ آنا ہم دنڈا ہی شروع کرتے ہیں اور ہم نے کہنا اس کو بیچ ہو کیونکہ نارملی پارٹنرز جو ہم پورے وقت میں لڑ پڑتے ہیں یہ ایک لوگوں میں میں نے دیکھی یہ تینڈنسی تو اسی طرح جو سٹاک مارکٹ ہوتی ہے اگر آپ کی کمپنی کی ارننگز اوپر جا رہی ہیں اگر تو سٹاک مارکٹ کو تو آپ کوٹری ریپورٹ سے جج کر لوگے تو مجھے پتہو آپ کرپٹو کو کیسے جج کروگے آپ ڈالر کو کیسے جج کروگے آپ گولڈ کی بار کو کیسے جج کروگے تو اس لیے میں ایک بات پہلے بھی بڑی بار کیا چکا ہوں یہ فوریکس کرپٹو یہ جو اور پھر جس طرح کے لوگ انہیں پرموٹ کر رہے ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں اور یہ چیزیں آپ کو بہت نقصان دیتی ہیں اور پھر لوگ اس میں اڑ جاتے ہیں اور وہ سٹاک کو اس کے ساتھ بریکٹ کر لیتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹ صاحب کے ساتھ جو حکیم بیٹھا ہوا ہے نا کوئی بیٹھا ہوا ہے میں کہوں گے جناب وہ بھی ڈاکٹری ہے جو ڈاکٹ صاحب یا وہ سڑک کے اوپر جو ڈینٹیسٹ ہیں جو اللہ رحم کرے ہائیپٹرائیڈس کا اور ایڈز کا باعث بنتے ہیں جو تھوڑیوں سے اور وہ ٹول فٹ پات کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کے دانت سٹ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ جو ہڈیاں جو اڑتے ہیں آپ کے پاس تو آپ تو نہیں اورتوپیڈک والا کوئی اقاد اس کے پاس تو سٹوریاں بری پڑی ہوتی ہیں ڈانگیں ہوگی میشہ کے لیے پہج کر دیا لوگوں کو تو وہ وہ میں کہوں جی وہ بھی ڈاکٹر ہے تو ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے یہ اس کو دس ٹیسٹ دیکھ کے دیتے ہیں اس کو ویریفائی کرتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو ایسا کرتے ہیں پھر اس کو دعائی دیتے ہیں یہ ایسے نہیں کرتے ہیں کہ یہ اوپر جا رہی ہے کنڈل اور یہ کنڈل نیچے جا رہی ہے بس اس کے میں اس پیشنٹ کو مار دو اس پیشنٹ کو یہ دے دو اس کو وہ دے دو تو اسی طرح سٹورک مارکٹ is a business بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا خوش رہے ڈاکٹر صاحب کبھی بڑا ٹائم لیا میں نے لیکن یہ جو ریکارڈنگ ہے ہمیشہ سیشن کے بعد ہوتی ہے آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ سیشن میں میں ریکارڈنگ کر کے تو سارا ٹائم اسی میں کنزوم کر دیتا ہوں تو یہ اس کے بعد ہوتی ہے خوش رہے اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بات